اور سابق صدر آصف علیہ زرداری کا سیاس مخالفین کو ویلکم کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب اپنی سیاست کریں ہماری اپنی سیاست اور فلسفی ہے اور ہماری سیاست بھٹو اور بے نظیر والی ہے جو لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ہم انہیں بسم اللہ کہیں گے گھوٹ کی جلسے میں خطاب میں کہا کہ ہم نے شیئرمن پی ٹی آئی کو صرف اس لیے نہیں ہتایا تھا کہ ہمیں حکومت چاہیے تھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی ہم نے صدر کے اختیارات کم کیے تو اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت چل نہیں رہی تھی موجودہ دور میں مارشل لاؤ لگانا آسان نہیں ہے پریکٹیکل آدمی جس طرح میں سوچتا ہوں میں نے ہر چیز پریکٹیکلی سوچ کے پہلے بھی کی ہے آج بھی کی ہے اگر اگر اپنے پریزیرنشل پاورز گھٹائے ہیں پارلیمنٹ کو دیئے ہیں تو اس کی بھی ایک سوچ ہے کوئی بھی اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز کوئی بھی آکے وہ پاورز یزب کر کے دوبارہ وہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشلہ لگانا پڑے گا اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو بسم اللہ آئیں آپ کھڑے ہوں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں جمہوریت ہوگی ایک دوسرے میں کامپوٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ ریزلٹ سامنے آئے گا کسی کو منع نہیں کرتے ہم سب کو کہتے ہیں کہ اپنی سیاست آپ کریں ہماری سیاست اپنی ہے ہماری فلسفی اپنی ہے آپ کی فلسفی اپنی ہے میں اپنے ورکروں کے ہاتھیں مجبور ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکتا ہماری پولٹکس عوام کی پولٹکس ہے تو یہ بڑے مسئلے ہیں یہ ہوتے ہیں جب لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے ہم نے جب بات کیے تو ملک کے فائدے کیلئے بات کیے بنایا سندھے ہے بچانہ بھی ہم نے اس کو ہم بچا کے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں باقی ان کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا